اشارہ دیا ہے کہ اگر میری باڈی نے ساتھ دیا تو میں اگلی آئی پیل بھی آپ کو کھیلتا ہوا دیکھوں گا آپ کو یہ بتاؤں کہ مہیندرہ سکھ دونی تینر سے کرکٹ کی دوری اور اس کے بعد ایک وہ ہیرو والا لیوناڈو ڈی کیپریو والا فیل آرہا ہے اور ہر آدمی دونی دونی کر رہا ہے آپ نے دیکھا ریلوے اسٹیشن پہ لوگ سو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ چنائی کے اس اسٹیڈیم کے اپرابات کے فہار جو دکھایا ہے کہ سب دونی کے فہنس تھے وہ پیلی جلسے فہنس کے آئے تھے بات دیا رہتی ہے کہ سب سے پہلے بات کہتے ہیں ہمیں ایم ایس دونی کی کفتانی کی اس ایج میں بھی 42 ایج میں ایم ایس دونی ابھی بھی ورلڈ کرکٹ میں میں قسم اٹھا کے چیز کہتا ہوں لیٹرلی کہتا ہوں اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی آپ ایم ایس دونی کو ابھی بھی کفتانی کے رہو گے نا ایم ایس سے بہترین کفتان ابھی بھی کوئی نہیں ہے جتنے لوگ اندر دے اسٹیڈیم میں اس میں ایٹی پرسنٹ دونی دے باقی جو دے وہ گزرات ہیں بہر دیکھ پانٹے ابھی کہہ رہا ہے کہ مجھے آر کے کچھ بھورا لگا نہیں ہے کہ یار وہ دونی بھائی کے لیے چلو ٹھیک ہے میں تو جیت نہیں چاہا تھا اور میں تو جیت کے لیے اتھرا تھا اور میں تو تقریباً جیت گیا تھا لیکن وہ دونی بھائی ڈیزرف کرتے تھے وہ جس طرح سے کھیل رہتے اور جس طرح دنیاوں کے پیچھے کھڑی تھی آہ ورلڈ کرکٹ میں بات کر لو گھوم گھوم کے لئے ایم ایس اچھا کپتان ابھی بھی نہیں ہے جو دماغ ایم ایس کا چلتا نا وہ کسی کا نہیں چلتا بیسک کیپر ہے وہ شمن گل کا جو اس نے سٹمپ کیا ہے زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ میں کیا ہے زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ میں مطلب بال آئی ہے یکدم اڑا رہا ہے بھائی جان بھائی جان اتنی سیل سٹمپنگ مجھے کوئی کیپر بتا دو اپنی ینگ ایج میں بھی بٹ یا کیا آدمی ہے بڑے بڑے کپتان کوئی بھی کپتان ہوتا دنیا کا اس کی شکل پہ حلکے سے تاثرات آتے ہار یا جیت کے دھونی سپاٹ چیرہ آؤٹ ہو کر آیا بیٹ گیا سابنے جڑے جا پھلے ہیسا لگ رہا تھا کوئی فریڈلی میچ ہو رہا ہے دوستو آج پورا دن کل جب ایم ایس دونی جیتے سی ایس کے جیتے تب سے لے کے ابھی تک یار مطلب چاروں طرف سوسل میڈیا چاہے پاکستان کا اٹھالو چاہے انڈیا کا اٹھالو چاہے آپ لوگ اٹھالو بھانگلہ دیس نیپال انڈین کونٹیننٹ کرکٹنگ نیشن کے ہر جگہ پہ ٹرینڈ کر رہا ہے ایم ایس دونی دونی سی ایس کے مطلب یار کیا لیجنری بندہ ہے یار یہ بندہ کرکٹ کا اور اب تو ایم ایس دونی نے یہ بھی بول دیا کہ اگر ان کی فٹنیس اچھی رہی تو اگلی سال بھی ایم ایس دونی کھیل سکتے ہیں اور اگلی سال ان کا لاسٹ آئی پل ہو سکتا ہے بٹ یار جس طریقے کا یہ بندہ ہے اگر کہیں مین ویتھ جیرو ہیٹر مطلب جس کا کوئی ہیٹر نہیں ہو تو یار وہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ایم ایس دونی ہے ایون دو جب میچ ہارنے کے پاس ہاردک پانڈیا سے پوچھا گیا تو پانڈیا بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم جیتنے کی کوشش کر رہے تھے بٹ یار اتنا دکھ نہیں ہوا کہ ایم ایس دونی کی جیت ہوئی ہے ٹھیک ہے ایس اے کیپٹین ایس اے پلیئر بے سک سے ہاردک پانڈیا دکھ ہوئے ہوں گے ایس اے ٹیم بٹ یار ایس اے مین اور ایس اے دونی فین ایس اے انڈیان فین کوئی بھی بندہ یار اس آئی پی ایل سی ایس کے کے جیتنے کا بات دکھ ہی نہیں ہوگا اس ورہ سے تو ایم ایس دونی بھائی کرکٹر رہنی ہیں لوگوں کے ایموشنز ہیں دیکھات ہوگا اپنے ایم ایس کو کہ ایم ایس کے لیے ایم ایس کو دیکھنے کے لیے اس کے فینز سٹیشن پہ سوئے آئے ایک رات ہے کیونکہ میں چاہے جس دن بارش آئی تھی سارے فینز سٹیشن پہ سوئے آئے پانی میں بھیگتے رہے ہیں صرف ایک بندے کو دیکھنے کے لیے اس کا نام ہے ایم ایس دونی اور ایم ایس نے اپنے فینز کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا ایم ایس نے بولا ہے رات کو پریزنٹیشن میں کہ اگر میں میری باڈی مجھے جازے دے تو نیکسٹ آئی پیل میں کھیلوں گا لیکن ابھی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان بلکل بھی نہیں کر رہا ایم ایس دونی ایک سیزن تو کم از کم اور کھیلیں گی کھیلیں گے جو مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ اپنی فٹنس کو بہتر کریں گے ایک ایس دونی آپ کو کپتانی کرتے ہوئے سی ایس کی یعنی اسے سی ایس کے چھے ٹیٹل جیتے ہیں پہلے اب بات کرتے ہیں ممبائی انڈینز کی جو ممبائی پانچ ٹیٹل جیتا ہو ہے اور سی ایس کے چار لیکن آپ ممبائی اور سی ایس کے دونوں پانچ پانچ اس کا مطلب ہے کہ سی ایس کے آئی پی ایل کی ہسٹری کی بیسٹ ٹیم ہے اگر آپ ٹی ٹونڈی فارل میں دیکھیں گے نا تو سی ایس کے بیسٹ آل آور دی ورڈ اگر آپ لیگز دیکھیں گے نا تو اس میں سی ایس کے بیسٹ ٹیم ہے ایم ایس دونی بیسٹ کپتان ہے جسنا وہ لیڈرشپ لے کر چلتے ہیں آؤٹسٹینڈنگ یار مزہ آگیا آئی پی ایل کا رات کو میں دیکھیں میں تو بھائی جنہا ہمیں حران ہو گیا تھا یہ ہوا گیا ہے پاکستان میں جو پی ایس ہل ہوتی ہے نا میں نے اپنی زندگی میں نا اس کا 0.1 پرسنٹ بھی اس کو اتنا تھریلر ہوتا نہیں دیکھا مجھے بتا جنا گھنٹوں پی ایس کے گھنٹے جیدہ نا مجھے بتا جنا ایک بھی میچ ہوتا ہوں پی ایس ہل میں اس طرح کا تو بھائی یہ آئی پی ایل تو بہت کچھ کہہ کے گئی ہے بہت کچھ دیکھ کے گئی ہے اور اگر کل کی ہی بات کریں تو کل سائی صدارشن جو زیادہ سے زیادہ ہماری مک میں بھی ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم وہ بھی بتاتے ہیں جو ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا کچھ لوگ سیکھتے ہیں تو سیکھ پر تانیاں بچتی ہیں یہ آدمی بھی ایک سو ساٹھ ستر کے سٹرائک ریٹ والا آدمی تھا کل اس نے دو سو کا سٹرائک ریٹ بناتی دو سو پانچ آو دو سو سمجھ لیں دو سو پانچ یعنی پار کر گیا یعنی اس سے یہ کہا کہ بڑے دن میں گرج بھی سکتا ہوں برش بھی سکتا ہوں اور یہی وہ آدمی ہے کہ پچھلے مہج میں اس کو آردک پانڈیا نے ریٹائر آؤٹ کر آیا تھا کہ اب تم سے تو بڑی ہندے لگیں گی نہیں مجھے یاد ہے پھر کیا پھوکا اس کے اندر دو دن کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح سے ویجے شنکر کو یوز کیا پانڈیا اور بیٹنگ ہی نہیں تھی آس ہی بھی کے بات سے بچاروں بلہ پکڑنے کو تحس کیا اس کی جو بھارتک پانڈیا کی ایک بات ہے تو اس کی مسکرات میں اس کی چال چھپی دھونی کی خامشی میں اس کی چال چھپی نہیں وہ کرکٹ کی پانڈیا کی مسکرات میں اس کی چال چھپی اور جو چال اس نے چلی تھی سائی سنگرسل کو لے کر اور وہ پی اوپ بھی کیا گیا پہ جا کے کھڑا ہوگا تو ٹھیک ہے ٹیم مینجمنٹ تھی جو ٹیم مینجمنٹ تھی اس میں کوشتے جو انڈیا نے وڑکاپ جیتا تھا گہری کسٹن گہری کسٹن یہ گہری کسٹن ہمیشہ سے اس بات کے بلیور ہے کہ یہ ٹاپ آرڈر میں آپ کو ایک پروپر ویٹسمنٹ چاہیے ہوتا ہے یعنی ٹاپ آرڈر وہ ہی کہلاتا ہے اوپنرز اور دو تین بار یوز کیا اس آئی پیل میں پٹ ان کو ایسا لگتا تھا کہ سائی صدارشن ایک تو آپ کو ایک لیفٹ ہینڈر ہونے کا فلیور بھی دیتا ہے لیکن سپنرز ہر ٹیم کے پاس بڑے دگلے تھے دوسروں کے پاس بھی تھے لیفٹ آم سپنرز سپنر سپنر گریک ہوتی ہے تو لیفٹ ہینڈر کے اگنس ہمیشہ بولر جو ہے کچھ نہیں اگر میں بھی بولر ہوں تو میں جب اپنا ایک شیٹو پریکٹس کروں گا نا ہمیشہ رائیٹ ہینڈر سامنے سوچ کے کروں گا کیونکہ لیفٹ ہینڈر مجھے پانچ میں سے کوئی ایک ملے گا لیکن بھائی انہوں نے کیا پلیننگ کی بھائی دیکھیں اور کچھ لوگ اگر مگر ہیں کہ 20 اوبر میں 215 اگر بنانے ہوتے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتی میں نے آپ کو کیا کہتا ڈیویل کونوے اور رتو راج گائی گوڑ اس جگہ سے جیتے اور میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا اجنکیا رہانے اس وقت بلکل مختلف بلیئر لگ رہا ہے رہانے اور رائیڈو کے ایفٹ کو اگر کل کوئی بھلا گیا آخری بات آخری بار کھیل رہا تھا یا اس نے مہت شرما کو چھکے پہلے تو اس نے مارے سلو ورن کو پکڑ کے بینک فوٹ پہ کمر چلی گئے اور ایکسرا کمر مار دیا جہاں پر گزرات 214 رن مار گئے تو فائنل کا انٹرٹیننگ ٹوٹل تھا مزا تو چیز بھی بہت بڑے رن دو دو چودہ رن کے اندر گئے گل گل کی رین معمولی تکل تیز کھل رہا تو کل آپ نے دیکھا بولنگ تکیسی بیوٹ رہی چنائے سپر کی فیلڈنگ اتنی خراب دونی سو آتو گئر آپ لے رہا چار وہ اس میں دہ چیز 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 دونی دونی کپکانی کی خیانس چیز کوئی چانس نہیں مگر آپ دونی بڑی لینک بہت چیز 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 جی اتنی فولوور اتنی جیدہ مطلب اس کے true and die art مطلب die art مطلب آپ لوگ سوچو اس کے match کے لیے بندے آہمدہ باد ریلوے سٹیشن تک پہ سو گئے میچ رات بار رکا رہا بارش چلتی ہے کوئی بندہ نہیں ہٹا سریف اور سریف ایم ایس دونی کے لئے نہیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا چلو گیارہ بارہ بج گئے ایک بج گئے ہم گھر نکل لیتے ہیں بٹ نہیں اگر ایم ایس ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے مطلب دیکھ لوگ کتنے ڈیفرینٹ لیول کے فین ہیں اور بیخارستان لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ایسے ہیں تو بیٹا یہ ہوتا ہے آپ لوگ اگر یہ اٹھا کے دیکھو تو بیخارستان کے پورے کرکٹنگ فین سے زیادہ فین تو ایم ایس دونی کے نیل دیں تو یہ ہوتا ہے لیول اور کیا بندہ ہے یار ایم ایس دونی اس کو ڈیفائن کرنا مطلب یار میرے لیے تو پوسیبل نہیں ہے فینومنیل بندہ ایکسٹر اوڈنری ہے لیجنڈری ہے مطلب جو بھی کچھ کہہ لو اس کے لئے کم ہے یار مہانتم بیکتی ہے یہ کرکٹ کا اور بھائی اوڈیسی بات ہے یار اب ایج ہو گئی ہے تو ایسے چھکے نہیں لگتے بھائی چھککوں سے ہی سارے کام نہیں ہوتے کچھ کام دماغ سے بھی کیا جاتا ہے تو دونی اسی دن آگے اور دماغ کی وجہ سے بھائی 42 سال 43 سال کا ہونے والا ہے اون پیپر اور ابھی بھی بھائی دیکھ لو کیسے آئی پیل ٹیم جتا رہا ہے اور کوئی خاص بندے لے کے نہیں ہے کہ اس میں بڑے بڑے بسپوٹک بلے باج ہیں نہیں بھائی رائیڈو ڈیجا لہانے دوبے ان سب کو لے کے دیس پانڈے بغیرہ کو لے کے اور آئی پیل کی ٹروفی جیتنا جس میں بڑے بڑے ٹیمیں فارق ہو گئی ٹھیک ہے نمبر ون بیٹس میں نمبر ون بولر تو یہ ساپ فارق ہو گئے بھائی جیتا ہینڈ میں سی ایس کے نہ اس میں سے ٹوپ رن گریٹر میں کوئی تھا نہ ٹوپ وکیٹ گیٹر میں تھا بٹ یار تھا تو وہ برین تھا جو کسی اور ٹیم کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے وہ صرف مس ڈھونڈی کے پاس تھا اور کیا بندہ ہے یار یہ تو جڑے رہے آپ لوگ بھائی کرکٹ تک پہ ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دنے واد جہن